بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک نئے ریسپیٹ ساتھ آپ کی قسمت دنیت کے لازر ہیں آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں آلو پڑھائی جو چھوٹے سائز کے آلو مارکٹ میں بہت ہی سستے داموں میں آپ کو مل جائیں گے جس سے آپ اپنے لئے ایک بیٹرین قسم کی ریسپی پیار کر سکیں تو اس کے لئے ہم چھوٹے سائز کے آلو لے کے آئے ہیں تو آئے ہیں اپنی ریسپی بھی شروع کرتے ہیں اور ریسپی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں آپ نے کون کون سی چیزیں ڈالنی ہیں اور کون سے مسائلے استعمال کرنا ہے تو آئے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی تو سب سے پہلے ہم لیں گے آلو اور اس کے بعد لیسن کا پیسٹ ادرک کا پیسٹ اور سبز مرچیں پیاز ہرادنیا سبز مرچ لار مرچ کا پاورڈر نمک حسب زائقہ حلدی کالی مرچ کا پاورڈر ایک چمچ اور گرم مسالہ ثابت اور اس کے علاوہ ایک کبدائیں اور یہ ٹرماتر کا پیسٹ ہم نے نکال کے رکھا ہے ٹرماتر پیسٹ تو یہ سب سے پہلے ہم آلو میں جو ہے کانٹی کی مذہب سے ہلکے ہلکے سراخ اور چھید کر دیں گے تاکہ اس میں مسال اچھی طرح سے جذب ہو سکے تو اس میں آپ اچھی طرح سے چھید کر دیں اس میں پھر مسال جب اچھی طرح جذب ہو جائے گا تو اس میں دیر ایک چمچ ہم نے اس میں آئی لیا ہے بڑے چمچ دیر اس میں ہم کھانا بناتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے گرم مسالہ ڈال دیا اس کو تھوڑی دیر تک فرائد کریں گے اس کے بعد اس میں ہم نے اپرکا پیسٹ ڈال دیا اس کے بعد اس کے بعد اس میں لیسن کا پیر سبس مکچیں یہ بھی ہم نے ایک کر دیں اس کے بعد اس کے بعد ہم نے کٹا ہوا پیاز اس میں ڈال دیا ہے اس کی بھی اور اس کے بعد اس میں ڈال دیا ڈال دیا ہے اسے بھی کچھ دیر تک فرائی کرتے رہیں گے یہ اسے اچھی طرح سفرائی کر دینا اور اس میں ہم نے لال مرچ کا پاولر کالی مرچ کا پاولر ہل دیا اور نمک ہس کے ذائقہ یہ سب چیزیں ایڈ کرنی اسے بھی آپ کچھ دیر تک فرائی کرتے رہیں گے تاکہ یہ مسالہ اور آلو اسی طرح سفرائی ہو جائیں اور آلو کے اندر مسالہ اچھی طرح سے جذب ہو جائیں فرائی آپ نے اچھی طرح سے کر دیں اس کے بعد اس میں ہم نے تماثر کا پیس ہم نے نکال کر وہ ڈال دیا اسے بھی اس وقت تک آپ فرائی کرتے رہیں تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے جھت ہو جائیں اب دیکھیں پانی کا بھی خشک ہو چکا ہے اب دیکھیں بلو کوئی پانی خشک ہو چکا ہے اس کا مسالہ تیار ہو گیا ہے دیکھیں اب اس میں ہم دینگ ڈال لیں گے اسے بھی کچھ دے تک فرائی کرتے رہیں گے تاکہ دینگ بھی خشک ہو جائے اسی طرح سے آپ نے فرائی کرتے نا اس کو دیکھیں تیار ہو چکے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سا دنیا ڈال کے دیش آؤٹ کرتے ہیں دنیا کے بعد آپ نے اسے دیش آؤٹ کر کے نکال لینا حلو ہمارے تیار ہو چکے ہیں ریسیپی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ضرور ٹرائی کرنا اب اس کے اوپر دنیا سے تھوڑا سا گارنش کر دیں گے اور کٹی ہوئی ادرک بھی اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا بن جائے تو آئیں اسے ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھیں بیچ میں سے بلکل حالو صحیح طرح سے گل چکے ہیں اب اسے ہم تندوری ڈوٹی کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیسے بنے زبردستی کیا بات کیا بات تو ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا یہ ویڈیو اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کر لینا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور مزید ہم آپ کے لئے کس چیز کی ریسپی بنا کے دکھائیں تو بہت شکریہ دیکھنے کا اللہ حافظ